آپ کا ایکسپریس سپیشل دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیبم کسان کلیان کے لیے جہاں چیند اور راج سرکاریں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن زمینی حالات کچھ اوری ہیں منگلی میں سلک نرمان کے لیے کسانوں کا زمین ادھگرہن کرنے کے دو سال بعد بھی کسان معاوضے کے لیے ترس رہے ہیں منگلی زلے میں ادھکاریوں اور کرمشاریوں کے لیے بن رہی ریزیڈینشل کولونی کی سلک کے لیے دو سال پہلے درجنبر کسانوں کی زمین کا ادھگرہن کر لیا گیا تھا کسانوں کی خود کی زمین ہاتھ سے چلی گئی لیکن باوجود اس کے معاوضہ اب تک نہیں ملا ہے جبکہ کسان ادھکاریوں سے گوہار تک لگا چکے ہیں اور گوہار لگا لگا کر کسان تھک گئے ہیں جبکہ اس زمین پر سلک نرمان بھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ دوسری جگہ سے اپروچ روڈ بھی بنا لی گئی ہے اب کسانوں کی گوہار نے نہ کلیکٹر سن رہے ہیں اور نہ ہی زلہ پریشان سن سن رہا ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کسانوں کو انصاف کیسے ملے گا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب سڑک بنانے ہی نہیں تھی تو پھر ادھگرہن کیوں کیا گیا کیا اسی طرح کسان کا لیان کیا جا رہا ہے ملے نکالنے کے بعد یہاں بھسل ہوتا نہیں ہے پانی رکھتا نہیں ہے اور جیسے دوسرا بھسل بہتے ہیں تو اس میں پورا جانور جو ہیں یہاں کے چاہے کھیڑھا گاؤں سے جانور ہو چاہے ادھر دینوری کا جانور ہو آگے پورے بھسل کو نقصان کر دیتے ہیں جس میں پورا جتنے بھی یہاں کے کسان ہے جی پپون روپ سے نقصان ہی ہو رہا ہے کوئی برکار کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا کیسان من کے منہ دو سال ہو گئے جمین ہاں ملے لے گھوڑ بنائے بر ملہ اکھر کے پیسہ نہیں ملے مواجہ ہوا اکھر بھائی بھولے بنا ہوں کل بنا ہوں پرسو بنا ہوں اکھر بھائی بھائی بھولا ساکارا بھی آئے گا پیسہ آئے گا آئے گا ہم بنائیں گے ہمارا جمین پورا میر پار پورا پور دیا اس کے بعد یہ محنت ہم پھول کر کے اپنے پیسہ لگائے تھے اس کے بعد بھی پیسہ نہیں آئے کلونی بن کے تیار ہو گیا ہے مواجہ مطلب نہیں دیا گیا ہے جبکہ مواجہ پہلے ہونا چیز اس کا کلونی بننا چیز گھر لپر وہی ہے ساتھ کلونی بننے کے بعد بھی وہاں پر سڑک نہیں بن پایا جانکری ملی ہے ابھی بھی ادھکاری یہاں تیرائے سے رہ رہے ہیں ملی ہوئے کری میں وہاں نہیں جا رہے ہیں یہ بات جیسے کہ ابھی میرے بھی یہ تدکالی بات اس بات کی مجھے جانکری ہوئے جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا اگر مواجہ ملے کر اگر اس طرح کی گھر بڑیاں ہوئی ہیں تو سمبندی تھی بھار کے ادھکاری سے ایک دو دن میں ہی ہو سکے تو کل ہی میں اس سمبند میں چرچہ کریں گے اس سمبند میں تبھی میں یہ کہنے سے حمد کی جوائن کرنے بعد بھی میں نے اپنے چیزیں نہیں دیکھا ہے اور آپ نے انہا لائنس کو دیکھوں گا ابھی اور کبھل ہم نے کوویڈ نائنٹین کے لئے ہی ایک ستری کام میں لگے ہوئے ہیں رویت کشیر پر زیادہ دانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہماری سمبند آتا مونگیلی سے فون لینڈ پر جوڑ گئے ہیں رویت ایسا ہوتا ہے کہ مونگیلی میں دو سال ہو گئے ہیں جمین کا ادھگران ہوئے لیکن معافضہ بھی نہیں ملا ہے نہ سڑک بنی ہے کیا پوری خبر دیکھئے دو سال یعنی کی بیجے پی کی سرکار تھی پندر سال والی بیجے پی کی سرکار بدل گئی سرکار آگئے ہیں جو کی لگاتار دعوے کر رہی ہے کسانوں کے ہیت میں ہماری سرکار کام کر دیگر لیکن یہ جو مونگیلی کی تصویر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے زلاد دیکشن سیلے جی بہت سن پا رہے ہیں مجھے سیلے جی سن پا رہے ہیں مجھے آواز کم آ رہی ہے سیلے جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں دی جی سر مونگیلی میں دو سال پہلے کسانوں کی زمین کا ادھگڑ ہوا تھا اور آج دو سال ہو گئے ہیں نہ سڑک بنی ہے سڑک کے نام پر ادھگڑ ہوا نہ موافضہ ملا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پیکرن کو آپ یکی کسانوں کو موہفضہ کس کو دینا شاہی ہے موہبضہ کس کو دینا شاہی ہے کسانوں کو دینا چاہیے روڑ ملائے ہیں کی جہاں میں ہیں نہیں کون دے گا کسانوں کو وہی تو میں بوچھ رہا ہوں نہیں کہیں نہیں رہے ہیں ان لوگ پتالو نہیں کسانوں کو کون دے گا سر نہیں رہے ہیں ان کے پاس شیلیش جی کسانوں کو مہمجہ کون دے گا شہصان دیتی ہے تو شہصان تو پہلے آپ کا تنا تھا نا دو سال پہلے بی جے بی کی سرگار تھی نہیں نہیں اس سمائے بار پرکیہ چلا تھا بورا تو پھر آپ تک نہیں پہنچ پیا پھر ان تک میں جانا تا مغانبین بنا ساتھ دیا تھا اس پر ساتن بدل جائے تو 6 مہینے میں نہیں دے پائے آپ کتنا سمیح لگتا ہے محفظہ دینے میں آپ کو کننا لگتا ہے کتنا سمیح لگتا ہوگا پورا محفظہ کرنے میں اگر اس طرح کا کچھ معاملہ آتا ہے پورا پرکرن بنتا ہے کس کا کس کا کس کا جمہی نے کیا ہے کچھ ٹائم لگتا ہے ایک بار پرکرن بننے کے بعد تائم نہیں لگنا چاہیے پرکرن سب بنا ہوا ہے آپ کو ٹائم لگنا نہیں چاہیے ان کو پورا ملنا چاہیے اور جس حساب سے اگر بتا رہے ہیں اور ادھگران ہونے کے بعد اگر چیسانوں کی تیمین کا اگر موجہ نہیں ملا تو یہ بالکل یہ دکھت بات ہے یہ اور میں آج ہی چونکہ اٹیل کی بیٹک تھی میں اس سمائے میری بات ہے اس کے بعد ترانت بعد میں کلیکٹر صاحب کو لگایا تھا لیکن اسے اٹیل کی بیٹک تھی اسے کون نے اٹھا پایا تھے میں پوری معاملے کے جانگرے لے کے اگر اس طرح کی کوئی ترٹیاں ہوئی ہیں تو اس میں تدکال اپنے اس میں کارونی کے لیے کم سے کم کسانوں کو تدکال مہتنا راتی ملے اس کے لئے پریاست کیا جائے گا تو دو سال سے نہیں ملے ہیں ابھی تک لگاتار بھارتی جانتہ پارٹیا پہ اروپ لگا رہی ہے سیلیش جی بھی جڑے ہوئے ہیں سلاح دیکھش ہیں بی جے پی کے اور بھول رہے ہیں کہ سرکار کا کام ہے سرکار نے اب تک کیوں نہیں دیا نہیں ابھی دو سال تو دیکھیں ہم کو ساسن میں آئے ہی نہیں ہوا ہے دیر سال تو ہو گیا ہے نا دیر سال ہو گیا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن ابھی تک کیا ہے اس طرح کی گھٹنا کی جانکاری ہمارے تک کسانوں کے دوارے ہمی آس تک ہمارے سامنے نہیں آ پائی ہے ضربہ کے سے اور مطلب کسی ماضیم سے اگر اب تک جانکاری نہیں رہی ہوتی تو ساہر اس کے کب سے ہم نزاکڑ ہوگی ہے اب آپ کے سامنے آگئے کب تک معافضہ مر جائے گا ایشوہ صاحب جائے گا آپ پرادیکٹ پر اس کے معافضہ کے جانگے گا بیجے بیجلا دکس وہ بھی لگاتا ہے آپ کو سن رہے ہیں ہفتہ پندر دن کی بات کر رہے ہیں سیلیشی آپ کچھ کہنا شاہیں گے بول رہے ہیں ہفتہ پندر دن میں کسانوں کو معافضہ مر جائے گا نہیں موسکل لگ رہا ہے پندر دن میں جائے وہ سواغت ہے ایرمی جائے تو موسکل لگ رہا ہے کیونکہ دو تین کلیکٹر بدل گئے ہیں ہمارے دارتے کرتے ہیں دیکھیں کلیکٹروں کے بدلنے سے کچھ نہیں اکٹر موتا کر لیا جائے گا اور آدھرنی جیرد دیکھتے سے کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ ویپکس میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنی بھونگا کے نرواز صحیح طریقے سے کروئے اس طریقے کے معاملوں کو پیپر میں آنا ہے اور گھٹنا کو سامنے لانے کی جمدار کیا آپ لوگ گئی ہیں باقی رہی جائے گھٹنا کے نرکانہ کی بات شاکریر ٹھیک ہے اپوزیوزن کو آپ کے تاعشت کرتے ہیں اپوزیوزن کو آشت کرتے ہیں کہ کسانوں کو پندہ دس دن میں محفظہ ملے لگا کہ کسانوں کو ملے لگا کہ کسانوں کو سنتوش نہیں ہو رہے ہیں ابھی کسانوں کو سنتوش نہیں ہو رہے ہیں وہ بخش ہیں وہ بھی تمام گرہیں گے کسانوں کے حقا کوک کے لئے ایک چو میں کیا ہے وہ یہاں وہاں موجلی چکلے میں جو بخش کی بھونکہ وہ سونیاں ہیں یہ لوگ نہ گھٹنا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی تکنیکی تردی آرہی ہے آج تک ان سے پوچھ لیجئے پچھلے ڈیر سال نے ایک بھی یہ دھرنا آمدولا میں آج تک کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے کسی بھی چیتر نے آج تک ان کے دوارہ ایک یاپن تک کلیکٹر صاحب کو نہیں سوپا گیا ہے اور یہ اگر اس طرح کی جانکاری ہوگی تو ہم ترندری را کرتے ہیں ہم لوگ خود سویم بھی ہم لوگ وپکت کی بھونکہ بھی یہاں ساتھ ڈیر سوٹوں کو ساگر صاحب سیلے شی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جب چھ مہینے میں پوری پرکریہ پوری کر لی گئی تھی کسانوں کو معاوجہ دلانے کی سیلے شی سن لیجئے سیلے شی سن لیجئے سیلے شی سن لیجئے سیلے شی میں آپ سے ایک سوال کا جواب جانا چاہوں گا بہت ہی سن شپت میں آپ کہہ رہے تھے کہ پورا پرکھن تیار کر لیا گیا تھا معاوجہ کا تو پھر دکت کہاں ہوئی جب آپ کی سرکار تھی تو معاوجہ کیوں نے دیا گیا شہمینے تک تو آپ کی سرکار رہی نا اس کے بعد سرکار کیلئی گئی نا شہمینے میں کیوں نے ہوا چلی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور ساگر جی امید کرتے ہم کہ کسانوں کو ان کا حق ملے گا اور جلدی دست سے پندر دن میں جس طرح سے آپ نے آج آئیشوہسن دیا ہے وعدہ کیا ہے سراج ایکس پیس بر آپ کسانوں کو معاوجہ دلائیں گے بہت شکریہ تمام جانکاری کو سانجھا کرنے کے لیے روحید کشب بھی ہمارے ساتھ مغلی سے لگاتا ہے جڑے ہوئے تھے روحید آپ کا ہی بہت شکریہ لوگ ڈاؤن میں دو مہینے سے کام دھنے